ایک سوال ہے لائبہ نور کی طرف سے ہے اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن کوئی حدف ان کو دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو پورا کرنے کے لئے کوئی ٹارگٹ ان کو دیا جاتا ہے ان کی اجتماع میں شرکت نہ ہو پائے تو اس کی وجہ وغیرہ ان سے پوچھنی چاہیے یا نہیں کبھی کبھی سامنے والا جواب نہ دے کیونکہ ہر بات انسان کو بتانا ضروری نہیں ہوتی تو اس طریقے سے پوچھنا یا ان کو جواب دینے کے لئے مجبور کرنا یہ کہاں تک درست ہے اور اکثر ہر معاملے میں خواتین ہو یا مرد ہو جو اجتماع وغیرہ کرتے ہیں یا کار کردی کو ان کی رہتی ہے ذمہ داران ہے اپنے علاقے کے تو وہ جب کسی کو کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں مکمل کرنے کے لئے آپ کو اس ہفتے میں یہ رسالہ پڑھنا ہے یا اتنے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اجتماع میں شرکت کروانی ہے یا پھر اتنے لوگوں کی ترگیب بنانی ہے کافلے کے لئے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ حدف پورا نہیں کر پاتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا تو جو ان کے نگران ہوتے ہیں یعنی نگران تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ شاید نگران ہے سنا پوچھتے ہو مگر جو بھی ان کے اوپر ذمہ دار ہوتے ہیں لے جانے والے وہ اکثر ہی سوال کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ بھائی پچھلے ہفتے آپ اجتماع میں کیوں نہیں آئے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو اس کی وجہ کبھی کبھی ہوتا ہے سامنے والا بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کیوں نہیں آیا تو اس سے کہ اس طریقے کا معاملہ پوچھا جانا چاہیے یا نہیں تو سوال سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی شاید ایسے نہ ہوتا ہو کہ کوئی پوچھے اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کی نیت بھی جنرل ہوتی ہوگی کہ بھئی معلوم کریں کہ سب خیریت تو ہے اس طریقے سے آپ کا استعمیہ میں غیر حاضر ہونے کی کیا وجہ ہے تو اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر بلفرد سامنے والے نے پوچھ بھی لیا پہلی صورت میں کہ بھئی آپ جو انا لاسٹ ویگ یا دو تین ہفتوں سے استعمیہ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ جو ہے اس کو یا تو کوئی جواب نہ دیں یا آپ کہہ دیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یا آئندہ جو ہے وہ میں موجود رہوں گی یا آئندہ آیا کروں گی اس طرح آنے والے وقت کے لیے جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہاں میں پچھلے ہفتے یا دو تین ہفتوں سے میں نہیں آ پا رہی کسی وجہ سے نہیں آ پا رہی اور آئندہ جو ہے وہ آتی رہوں گی آتا رہوں گا وغیرہ جواب دیا جا سکتا ہے اس میں جو ہے وہ جھوٹ شامل نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص بولے کہ ہاں مجھے بہت ارجنٹ کام تھا اس لیے نہیں آ پایا یا شرم کی وجہ سے بول دے کہ میری طبیت خراب تھی اس لیے نہیں آ پائی اور اگر واقعی طبیت خراب نہیں تھی یا کوئی ارجنٹ کام نہیں تھا کہ یہی القص اور الجھن کی وجہ سے یا شیطان کی شیطانی وسوسے کی وجہ سے گھر میں چھوٹی موٹی مصروفیت کی وجہ سے یا دل نہ چاہنے کی وجہ سے بھی اگر کوئی حاضر نہیں ہوا تو اس کو بھی یہ کہنا کہ بہت ارجنٹ کام پڑ گیا تھا یا میں بیمار تھا یا بیمار تھی تو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ بھی جھوٹے گناہ کبیرہ ہے اور یہ ناجائز اور حرام کام ہے اس لیے اس سے بچنا چاہئے آپ یا تو اس کا جواب نہ دیں آپ کہہ دیں کہ ہاں نہیں آزر ہو پائے یا نہیں آ پائے کسی وجہ سے نہیں آ پائے اور انشاءاللہ تعالی آتے رہیں گے یا پھر نگران کو بھی یا ان کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے گے اس قسم کے سوال کے کسی کی جو ہے نا پرائیویسی جو ہے وہ اوپن ہو جائے ایکسپلور ہو جائے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کسی کے بھر میں ایسا سوال کے جس میں بندہ خدازمائش میں آ جائے کہ اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دینا چاہیے اس چیز سے پریز کرنا چاہیے اگر کوئی حاضر نہیں ہو پاتا اجتماع میں یا کسی حدف کو مکمل نہیں کر پاتا کسی وجہ سے تو آپ اسے جنرل یعنی خود ہی سوال کر کے خود اس کے لیے دعائی الفاظ کر سکتے کہ بھئی آپ جو اجتماع میں حاضر نہیں ہو آئندہ اس کے خیال لکھیں آنے کی پابندی رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کریں اور کوشش کرا کریں آنے کی جھٹیاں نہ کیا کریں اپنی طرف سے بات کہنے سامنے اللہ کو جواب دینے کا موقع نہ دیں اور خود ہی بات کو مکمل کر دیں اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہے تو آپ جواب یعنی سامنے والا خود جواب دے دیں کہ کسی وجہ سے نہیں ہے اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے تو اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور سوال کرنے والا کوشش کرے کہ اس سے سوال نہ کرے گے جس میں بندے کو جھوٹ بولنا پڑ جائیں